پی ایم موڈی نے اپنے چر پرچت انداز میں وپکش پر حملہ کیا اب وشواس پرستہ اپ بار بولتے ہوئے انہوں نے انڈیا آلائنس پر جم کا نشانہ سادھا پی ایم موڈی نے کہا کہ وپکش کی بارات میں ہر کوئی دولہ بنا آپ بھی سنیے وپکشی گڑھ بندن پر پی ایم کا تیکھا بار اور دیکھیں دیکھیں مجھا اس لیبیٹ کا کہ فیلڈنگ وپکش نے ارگنائز کی لیکن چوکے چککے یہیں سے لگے اور وپکش نو کانفیڈنس موشن پر نو بول نو بول پر ہی کرتا آگے چلتا جا رہا ہے ادھر سے سینچوری ہو رہے ہیں ادھر سے نو بول ہو رہا ہے ادھر جی میں ہمارے وپکش کے ساتھیوں سے یہ ہی کروں گا کب تیاری کر کی کیوں نہیں آتے جی دوہجار اٹھارہ میں کھڑگی جی تھے وپکش کے نیتا انہوں نے پرومینٹلی بیشے کو آگے بڑھایا لیکن اس بار ادھر بابو کو کیا خال ہو گیا ان کی پارٹی نے انہیں بولنے کا موقع نہیں دیا یہ تو کل عمید بھائی نے بہت بہت جمعواری کے ساتھ کہا کہ بھائی اچھا نہیں لگ رہا ہے اور آپ کی ادھارتہ تھی کہ ان کا سمائے سماپ تو ہو گیا تھا تو بھی آپ نے ان کو آج موقع دیا لیکن گھڑکا گوبر کیسے کرنا اس میں یہ ماہیر ہے اب وشواس اور گمن ان کی رگوں میں رس بس گیا ہے بے جنتہ کے وشواس کو کبھی دیکھ نہیں پاتے ہیں اب یہ جو شتر مرگ اپروچ ہے اس کے لیے تو دیش کیا کر سکتا ہے آپ خود ہی ایک اور یو پی اے کا پریہ کرم کر رہے تھے اور دوسری اور جس نبی منا رہے تھے اور جس نبی کس بات کا کھنڈہار پر نیا پاستر لگانے گا آج لوگ سوا میں گرمہ گرم بحث ہوئی تھی کہ بار پر اٹوار ہوئے کئی بار جھڑپ بھی ہوئے لوگ سوا میں ہلے ہنگامے اور شورگل کے بیچ آج راج سوا سے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ تصویر آئی ہے راج سوا میں آج ماحول کافی خوش نما رہا نیتا ویپکش ملکار جن کھڑگے نے سرگار پر ایک شیر سے حملہ کیا جس کے بعد شیر اور شائری کا سلسلہ چل پڑا ہم نے آپ کے لئے اس کی ایک ریل تیار کی ہے ضرور دیکھئے مقتل میں آتے ہیں وہ لوگ خنجر بدل بدل کے یار اب میں کہاں سے لاؤں ہوں سر بدل بدل کے تو یہ لوگ خنجر بدل بدل کے آتے ہیں اب میرا سر ایک ہی ہے وہ کھاٹنا چاہتے ہیں تو اسی لئے ان کو کہیں ہیں یہ جما کرسی میں ایک ہی سر ہوتا ہے ایک ہی وٹ ہوتا ہے سر اونی او لان سینٹرسپونس سر کلاسک کیس آتا پوٹ کھاننگ دل بلک شیر سنویے کوئی شیر کا مقابلہ تو شیر سے ہی ہونا چاہی ہے آپ نے ایک شایری شنائی تو سر میں بھی ایک جواب دینا چاہتی ہوں بلیز وہ قتل بھی کرتے ہیں تو رہتے ہیں گمنام اور ہم آہ بھی بھڑتے ہیں تو کرتے ہیں بدنام سر ہم کرتے ہیں بانسواد ہٹاؤ تو کیا بوری بات ہے سر ہم کرتے ہیں سر انہوں نے سر بدلنے کی بات کہی تو میں کہنا چاہوں گا سچ جراسا گھٹے یا بڑھے تو سچ سچ نہ رہے مگر جھوٹ کی تو کوئی انتہا نہیں لاکھ چہرے بدل کے آ جاتے ہیں یہ مگر آئینہ کم بخت جھوٹ بولتا ہی نہیں سدانسواد چینجیٹ وہ کہہ رہا ہے چاہے سونے میں جڑ دو چاہے چاندی میں جڑ دو آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا گالیب سے کسی نے پوچھا کہ سمجھے کا سمجھے کیوں نہیں ہو رہا ہے تو گالیب تو گالیب نے کہا عمر بھر اس بھول میں جیتے رہے گالیب دھول چہرے پہ تھی اور ہم آئینہ ہی پوچھتے رہے اس لیے گھڑکڑ ہو رہی ہے ایسا ہے عرجون عمر بھول مینیسٹر یہ دسپوٹڈ ہے وین آئی سیڈ ون سیکنڈ رولی پارٹی کے لوگ نیتاگڑ لیڈر آب دی ہاؤس خوب کوشش کر رہے ہیں موڈی جی آپ خوب کوشش کرو ہم کو مٹی میں دبانے کی لیکن ہم بار بار اگتے رہیں گے کیونکہ ہم بھیج ہیں سر مٹی میں دبانے جتنی کوشش ہوئی تو اس کا پرنام کیا ہوا میں اگتا ہوں میں بڑھتا ہوں میں نبکی چوٹی چڑھتا ہوں کچلا جاؤں یدی دھولی سا آنڈھی سا پلہ ہوں مڑھتا ہوں سٹی سنگھ عمران سٹی سنگھ بہت آسان ہے نشا پلا کر کسی کو گھرانا ارے مجا تو تب ہے جب گرتے ہوئے کو سنبھالو کاش میرے ملک میں ایسی فجا چلے کہ مندر جھلے تو رنج مسلمان کو ہو اور مزید کی عبرو پامال نہ ہو اس کی چنتہ مندیر کے نگے باں کرے اور مزید کی عبرو پامال نہ ہو یقیناً داد دینے کا من کرتا ہے مزید کی عبرو پامال نہ ہوگید کسی کو گھرانا دینے کا من کرتا ہے مزید کی عبرو پامال نہ ہوگید کسی کو گھرانا دینے کا من کرتا ہے